خوش آمدید میرے سب سننے والوں میرے سب فیملی میمبرز یوٹیوب چینل کے امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے مزے مزے کے کھانے بھی کھا رہے ہوں گے کھانا جو بھی ہونا چاہے دال ہو یا ساگ ہو یا گوشت ہو یا چاول ہو یا سبزی ہو کچھ بھی ہو بس مزے کا ہونا چاہیے مزے کا بنا وہ تو مزہ ضرور آتا ہے کھانے میں اور اس کے علاوہ یہ کہ زندگی جو ہے اس میں اتار چڑھا ہو تو آتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں تو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتار بھی جب آیا ہوا ہو تو آپ اسے سٹرونگلی ڈیل کر رہے ہوں کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا تو رہتا نہیں ہے گزر جاتا ہے برا وقت بھی گزر جاتا ہے تو امید ہے کہ سب لوگ ہمارے دوست جو ہیں وہ ثابت قدم ہوں گے اور زندگی کو صحیح سے ڈیل بھی کر رہے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی فیملیز بھی خیریت سے ہوں گی اب جو لوگ ہمارے فیملی میمبرز ابھی نہیں بنے یوٹیوب چینل پہ ان کے لیے بھی یہ ساری دعائیں اور وشز ہیں اور وہ ہمارے جلدی سے فیملی میمبرز بھی بن جائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فورن سے چینل کو اور ہمارے بن جائیں فیملی نمبرز اور مزے مزے کی ریسپیز کے بھی مزے اڑائیں اور اس کے علاوہ ٹریننگ ورکشوپس بھی ہیں یہاں پہ ایچ آر ڈی ورکشوپس ہیں دیکھیں ایڈوکیشن اور ٹریننگ جو ہے نا وہ اکٹھی چلتی ہیں اور کوئی انسان پڑھا لکھا تب بنتا ہے جب اس کے پاس ڈگری اور ٹریننگ دونوں ہوں صرف ڈگری سے انسان پڑھا لکھا نہیں بن جاتا تو اس لیے میں نے یہ مشن شروع کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ ٹریننگ والا جو ایسپیکٹ ہے اسے پھیلایا جائے سب لوگوں میں اور پوری دنیا میں سب لوگوں میں اور فری آف کارس ٹریننگ دی جائے لوگوں کو ان لوگوں کو بھی جو فریش ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ٹریننگ وہ پیسے دے کر لینا افور نہیں کر سکتے تو سب لوگوں کے لیے یہ ایک مشن ہے جو میں نے شروع کیا ہے اس میں میری مدد کریں جلدی سے کریں سبسکرائب بٹن کو کلک اور ہم دیکھتے ہیں کہ متن پلاو ہم کیسے بناتے ہیں اور میں آپ سے ایک یہ بات بھی کہہ دوں کہ آپ اسے کسی بھی گوشت کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں نے تو بکرے کے گوشت کے ساتھ بنایا ہے آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی اور گوشت کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو بیسک ریسپی تو یہی رہے گی لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ متن پلاو کیسے بنایا اور کیسے بنانا ہے آپ سب لوگوں نے اور مزے لے کر کھانا بھی ہے تو متن پلاو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے نا چاولوں کے علاوہ ٹھیک ہے چاول تو لازمی ہے چاولوں کے علاوہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو جا دیتی ہوں مٹن بھی لازمی ہے ظاہر ہے مٹن نہ ہوگا یا چاول نہیں ہوں گے تو مٹن پلاو تو نہیں بل پائے گا تو مٹن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اور میں نے لیا ہڈی والا گوشت ہوتا ہے مکس گوشت ہڈی والا وہ لیا اور اس میں میں نے جو ہے نا کیا کیا کہ ایک برتن میں اسے ڈالا اور اس میں پانی ڈالا کافی سارا تھوڑا سا نمک ڈالا اور ڈھک دیا اسے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے دھائی سے تین گھنٹے چھوڑ دیا میں نے یہ کام اس لیے یوں کیا کیونکہ میں نے ناشتے کا کام شروع کرنے سے پہلے مٹن چڑھا دیا تھا تو بعد میں میرا ناشتے کا کام اور دوسرے کام ہوتے ہوئے جتنا ٹائم مجھے لگ گیا جتنے میں مٹن جو ہے میرا وہ یخنی مٹن کی تیار ہو گئی اور مٹن جو ہے وہ اچھی طرح گل بھی گیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بول میں میں نے یخنی ڈالی ہوئی ہے اور مٹن ہے میں نے آئل میں ڈالا ہوا فرائنگ پین میں کیونکہ میں نے اب اسے براؤن کرنا ہے تیل میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میرے پاس ہو گئی تھیں تیار یہ آپ بھی کر سکتے ہیں چاہے میرے طریقے سے کر لیں جیسے میں نے کیا تھا اور چاہے اگر آپ کو جلدی ہے تو پریشر گوکر میں کر لیں پندرہ بیس منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا پریشر گوکر میں تو یہ پریشر گوکر میں بھی ہو سکتا ہے جلدی سے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میرے پاس ہیں پانچے جوے موٹے والے لیسن کے اور اس کے علاوہ دو بڑے پیاز یا تین درمیانے پیاز لیں ان کو باریک باریک کاٹ لیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ میں آپ کے سامنے پڑا ہے میں نے کاٹا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہرا دھنیا ہے جیسے میں نے کاٹا ہوا ہے باریک کاٹا ہوا ہے اور دھویا ہوا ہے وہ بھی پڑا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس لیمو کا جوس ہے دیر چمچ جو آپ کو شیشے کی پیالی میں نظر آرہا ہے دیر چائے کا چمچ لیمو کا جوس ہے یہ اور اس کے ساتھ آپ کو سوکھا دھنیا پسا ہوا ایک ریڈ کلر کی پیٹری رش میں پڑا ہے وہ الگ پڑا ہے وہ کیوں الگ پڑا ہے وہ پکاتے وقت میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ جو مسالے ہمارے ان چابلوں میں استعمال ہونے جا رہے ہیں وہ ہے نمک دھائی گلاس میں نے لینے ہے چاول تو اس لیے نمک جو ہے وہ دھائی چائے کے چمچ بھرے ہوئے وہ میں نے استعمال کرنے ہے اس میں اور ایک سے دیر چائے کا چمچ لال مرچ ہے اور اس کے علاوہ ایک چائے کا چمچ کالا زیرہ ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ جو ہے وہ ہری الائچی کا پاودر ہے اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاودر ہے آدھا چائے کا چمچ دارچینی کا پاودر ہے اور اجوائن ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اجوائن ہے اور اس کے علاوہ دو بڑی کالی الائچیاں جو ہوتی ہیں بڑی الائچیاں کالے والی وہ ہیں اور یہ سارے مسالے جو ہیں ہو جائیں گے ہمارے متن پلاو میں اور یہ ساری انگریڈینٹس ہوں گے ہمارے پاس اب ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا شروع کرنا ہے اپنے کچن میں کیسے کام کرنا شروع کرنا ہے دیکھتے ہیں تو ایسے کام کرنا شروع کرنا ہے کہ جو آپ نے دیکھا تھا میرے پاس متن تھا وائل ہوا ہوا گلا ہوا آئل میں میں نے ڈالا تھا فراہنگ پین میں کیونکہ میں نے اسے فرائی کرنا تھا اس کو میں نے چولے پر چڑھا دیا پہلے ٹھیک ہے اور تیز آنچ پہ ہی درمیانی سے تیز آنچ پہ میں نے اس کو جلدی سے براؤن کر لینا ہے کیونکہ مجھے اسے گھلانے کی ضرورت نہیں ہے گھلا تو وہ پہلی ہوا ہے اگر زیادہ دیر دوں گی اسے براؤن ہونے میں تو کیا ہوگا اس کا باہر والی جو لیئر ہوتی ہے نا گوشت کی وہ سخت ہو جائے گی اور ایک تو یہ کام ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا کہ گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا پھر ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جائے گا اچھا نہیں لگے گا پھر چاول بنے ہوئے اچھا نہیں لگیں گا جب ہم نے مٹن کو رکھنا ہے نا براؤن ہونے کے لئے تو ساتھ ہی ہم نے ڈھائی گلاس چاول دینے گلاس میں نہ مرزر کر لیں چاولوں کو نہ اپنے ڈھائی گلاس چاول دینے ہیں اور پھر انہیں دھونا ہے اچھی طرح دھو کر بگو دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ چاول اپنے بگو دیاں ہیں پانی میں اچھی طرح بھیگے ہوئے ہیں یہ پچیس سے تیس منٹ تک بھیگے رہیں گے باقی چیزوں میں ڈلنے سے پہلے ٹھیک ہے پکنے سے پہلے اور یہ پچیس تیس منٹ جو ہیں وہ ہم ویل کریں گے باقی کی تیاری کرنے میں مٹن پلاو کی ٹھیک ہے نا باقی سارا کچھ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اتنے میں پچیس تیس منٹ گزر جائیں گے اور پھر ہم یہ چاول جو ہیں وہ شامل کر دیں گے باقی مسالہ جات میں اور چیزوں میں پکنے کے لئے یہ دیکھیں مٹن تو میں نے کر لیا تھا براون اور اسے میں نے نکال لیا ہے نکال کے پلیٹ میں اسے شیلف پہ رکھ دیا ہے بس وہ پڑا رہے گا جب تک اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں تب تک وہ شیلف پہ پڑا رہے گا آرام سے پلیٹ میں اور دوسری طرف ہم کیا کریں گے لیسن جو ہے جو ہم نے لیا تھا پانچے جوے اس کو ہمام دستے میں پیس لیں گے باریک پیس لیں گے ٹھیک ہے اور یہ باریک پساوہ لیسن جو ہے اس کو ہم نے کہا استعمال کرنا ہے پہلے ہم نے جس برطن میں چاول پکانے ہیں اس میں ایک پیالی لینا ہے تیل اور اس میں ہم نے پیاز سارا شامل کر دینا ہے جو ہم نے باریک کاٹا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ میں کر چکی ہوں اور اس پیاز میں ہم نے وہ پسا لیسن بھی دال دینا ہے اور اس کے علاوہ جو دو بڑی الائچیاں ہم نے لیے تھی ان کے ہم نے مو کھول کے صرف اس میں شامل کر دینا ہے ان میں سے ہم نئے سیڈز نکالنے نہیں ہیں کیونکہ نکالیں گے نا وہ کڑوے ہو جاتے ہیں چابلوں میں کڑوا کڑوا سا تیز کانے لگتا ہے اس لیے مو کھول کے ان کے آپ ڈال دیں شامل کر دیں لیسن اور پیاز اور جھی میں اور ساتھ ہی باقی کے مسالے جو ہم نے لیے تھے وہ بھی سارے شامل کر دیں ٹھیک ہے جو پلیچ میں تھے مسالے باقی کے سارے وہ شامل کرنے ہیں میں نے ابھی ابھی میں نے کیا شامل نہیں کیا لیمو کا جوس شامل نہیں کیا اور میں نے اس میں سوکھا دھنیا بھی شامل نہیں کیا تو یہ چیزیں ابھی شامل نہیں ہوئیں باقی چیزیں آپ شامل کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ ایڈ کر دیا ہے پیاز میں اور پھر چامچھلا دیں اور یہ پیاز جو ہے وہ اب براؤن ہو گیا ہے گھی میں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ بہت زیادہ براؤن کریں گے تو آپ کو چابلوں کا جو کلر آئے گا ہے ان میں وہ بہت ڈارک آئے گا اور وہ پھر اچھا نہیں لگتا اتنا پلیزنٹ نہیں لگتا خوشنوما نہیں لگتا اتنا تو یہ اس طرح پیاز سے ہلکا براؤن ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں سارا مطن بھی شامل کر دینا ہے جیسے میں نے اپنی پی پلیٹ جو ہے وہ گرا دی ہے مطن کی اپنے کوکنگ پاپ میں ٹھیک ہے مطن کو گلانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی دلا ہوا ہے نہ براؤن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے ہی براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے شامل کر رہی ہے یخنی یخنی کتنی شامل کرنی ہے یخنی ہمیں ڈیر گنات چاولوں کی مقدار سے زیادہ شامل کرنی ہوگی ہے کیونکہ چاول ہم نے لیے تھے ڈھائی گلاس تو اسی گلاس میں اب آپ ناپیں یخنی کو اور یخنی اس میں شامل ہوگی پونے چار گلاس مطلب ڈھائی پلس ڈھائی کا آدھا جو ہے سوا تو پونے چار گلاس ہوگئی یخنی جو ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے ساتھ ہی آپ کے سامنے اب دیکھیں یخنی جو ہے وہ میں نے اپنے کوکنگ پوٹ میں شامل کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اب جو دو مسالے اس میں شامل کر دینے وہ ایک تو ہے لیمو کا رس لیمو کا رس ڈیر چائے کا چمچ ہے لیمو کا رس ڈالنے سے چاول جو آپ کے نکھرے نکھرے ہوتے ہیں جڑتے نہیں آپ اس میں تو اس لیے لیمو کا رس ضرور شامل کریں اس سٹیج پہ اور اس سٹیج پہ جب میں نے یخنی ڈال دی ہے اُبلنے کے لیے رکھنے والی ہوں تب میں نے اس میں سوکھا دھنیا پسا ہوا ڈالنا ہے کیونکہ سوکھا دھنیا پسا ہوا اگر آپ پہلے ڈال دیتے ہیں تیل میں ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ چاول تیار ہو کے کھانے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جسے موں میں ریت آ رہی ہے تو یہ میرا ایکسپیئنس ہے اس لیے اس سٹیج پہ دھنیا شامل کرنا سوکھا دھنیا پسا ہوا پہلے نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس سٹیج پہ آپ اس میں ہرا دھنیا بھی جو رکھا تھا کٹ کے وہ بھی شامل کریں یہ سب کچھ جب شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈھک دینا ہے اسے کور کر دینا ہے کور کر کے پھر اُبلنے دینا ہے ہائی ہیٹ پہ زیادہ تیز آنچ پہ اسے اُبلنے دیں ٹھیک ہے اور جب تک وہ اُبلے گی نا یخنی تو تب تک آپ کے جناب پچیس سے تیس منٹ یہ سارا کام کرنے میں آپ کو لگ چکے ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ یخنی بلکل اُبل گئی تھی بھاپ نکل رہی تھی اس میں سے تو اس سٹیج پہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے چاول جو ہم نے بگوئے ہوئے تھے نا ان کو بھی بھیگے ہوئے پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہوں گے سارے پروسیجور میں اتنا ٹائم لگ جائے گا ہمیں تو ان میں سے پانی نچوڑ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے پانی نچوڑ کے آپ نے وہ چاول شامل کر دینا ہے یخنی اور باقی کے مسالہ جات اور چیزیں ہیں ان میں ٹھیک ہے باقی سب کچھ چل چکا ہے سوائے چاولوں کے تو چاول پھر آپ نے اس میں شامل کرنے آپ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اور چاول ڈالتے ساتھ ہی میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پلٹا لے کے نا اس میں چمچ گھمانا ہے آٹھ سے دس دفعہ گھمائیں اور اس طرح گھمائیں کہ چاول ٹوٹنے نہ پائیں لیکن گھمانا ضرور ہے کیونکہ اگر آپ نہیں گھماتے تو پتہ کیا ہوتا ہے چاولوں کے ڈھیلے بن جاتے اور وہ ڈھیلے جب بنتے ہیں تو چاول اچھے نہیں پکتے چاول پتانے میں تو پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں اس لیے ڈھیلے نہ بننے دیں ان کو آٹھ سے دس تفعہ چمچ گھمائیں ان میں اور گھمانے کے بعد تھوڑی دیر آپ کور بھی کر سکتے ہیں پکتے رہنے دیں ہیٹ اپنی مرضی سے ایجسٹ کرتے رہیں مطلب اگر آپ نے کور کرنا ہے تو ہیٹ کم کر دیں اس میں اُب لیں گے چاول اور پھر دھکن اتار کے دیکھیں کیسے ہو رہا ہے دیکھتے رہیں اور چاولوں کو پکنے دیں کچھ دیر اور جو یخنی ہے وہ خوشک ہونے دیں میں نے پکنے دیا چاولوں کو اور یخنی پہلے تو آپ کو نظر آ رہی ہے چاولوں میں پھر دوسری تصویر میں آپ کو لگ رہے کہ یخنی تقریبا تقریبا خوشک ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کچھ تو ہوگا اب جس یخنی بلکل بلکل پھوشک ہو جائے اور پھر ہی ہمارے جو مٹن پلاو ہے وہ تیار ہو اور یہ دیکھیں اب تو یخنی بس ختم ہی ہو گئی ہے تقریبا چاولوں میں سے بلکل اڑ گئی ہے اور چاول بھی تقریبا پک کے تیار ہو گئے ہیں ہلکا سون میں اس ٹیج پہ کچھا پن ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ طوے کے اوپر اپنا چاولوں کا برطن ڈھکن لگا کے رکھ دینا ہے اور بہت ہلکی آنچ پہ رکھ ہے ہا جی اس سے پہلے آپ کو ایک چولے پہ رکھ تیز آنچ پہ اور گرم ہو جائے تب اس ٹائم تک جب ہمارا چاولوں کا برطن پہ پہ اوپر اور آنچ بہت ہی ہلکی کر دینا ہے جتنی زیادہ ہلکی آپ سے کی جائے وہ کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دیں اور یہ پندرہ منٹ کے بعد میرا مطن پلاو ہو گیا اور میں نے اسے ڈش میں نکال لیا چابلوں والی میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا دل جا رہا کھانے کو اور اس کو میں نے سرف کیا ہے ساتھ میں رائتے کے ساتھ دہی کے رائتے کے ساتھ دہی کے رائتے کی ریسپی بھی موجود ہے چینل پہ اور آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور اگر سرف کرنا چاہیں چابلوں کے ساتھ تو بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑا مزے کا رائتہ بنتا ہے وہ بھی اس میں آلو پیاس ٹماٹر وغیرہ مسالے ڈال کے تو آپ دیکھ اور گھر والوں کے لیے اور اگر آپ ہوتل میں سرف کرنے چاہتے ہیں تو وہاں آنے والے مہمانوں کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے آپ کی ضرورت پہ آپ کی خواہش پہ سرف کرنا چاہئے اور بنائیں دون چیزیں بنائیں ایک چیز بنائیں جیسے بھی بنانا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھے اچھے مزے مزے کے اور لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں مزے مزے کی ریسپیز میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہماری فیملی کے ممبرز بن جائیں آپ سب لوگ خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت خیال رکھے گا بہت بہت چھپی رہا